اسلام علیکم میں ایک ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا جس میں میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ڈیویلپرز کیا کیا فراڈ کرتے ہیں اور بیمانیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اب سیچویشن کچھ یہ تھی کہ ارجنسی آگئی تھی بکوز ایک فراڈ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم میرے ساتھ آپ کے ساتھ کرنٹی کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑا فراڈ ہے اس فراڈ کا بتانا ضروری تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس فراڈ کو ڈسکس کروں تاکہ آپ جان جائیں اور آپ اس فراڈ میں نہ پس سکیں اگر آپ ڈیسیئن میکنگ کے پروسس میں ہیں سوچنے کے پروسس میں ہیں تو آپ اسے بچ سکیں اس لیے میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو کرنے کا سوچا ایک اور ریزن بھی تھی اس ٹاپک پر ویڈیو کرنے کی اور وہ یہ تھی کہ میں اگر بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لیتا تو شاید میں اس سپیسیفک چیز پر ایمفیسائز نہ کر سکتا میں اس چیز پر ایمفیسائز کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس پر میں نے بہت ریسرچ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کام کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ کیا فراڈ ہونے جا رہا ہے اس فراڈ کا آپ کو نقصان یہ ہے کہ یہ کورٹ آف لاؤ میں چیلنج نہیں ہو سکتا بکوز لیگل ہے اس لیے آپ نہ نیب کے پاس جا سکتے ہیں اس لیے پلیز 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 میری گزارش ہے آپ سے کہ اسے سنیں اور اس فراڈ سے پلیز بچیں آن لائن ریل اسٹیٹ کمپنیز جو ہمیں اپنا گھرانہ کہتی ہیں یا اس مٹی کو زمین کا نام دیتی ہیں وہ اس سکیم میں سب سے زیادہ انوارڈ ہیں یہی سب سے پریشانی والی بات ہے کہ پہلے ان کا مائنڈ سیٹ کچھ ڈیفرنٹ تھا لیکن اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ اس سکیم میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ہے ڈیویلپرز کیونکہ ان کا پروفٹ بہت زیادہ ہے وہ یہ سکیم کر رہے ہیں ساتھ میں پروپٹی ڈیلرز وہ بھی انہیں ٹوٹلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سکیم ہو کیونکہ ان کا مارجن بھی بہت ہیوی ہے اس وقت یہ کام لاہور اور اسلامباد میں کیا جا رہا ہے اور بہت جلد گجران والا فیصلہ باد پشاور اور ملتان میں یہی سکیم کیا جائے گا ابھی بہت سمال سکیل پہ وہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی فل تھرورٹل سے وہاں پہ نہیں ہو رہا کراچی کے اگر آپ ویور ہیں تو یو ار بیٹ سیف لیکن اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جن شہروں کا میں نے نام لیا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھ لیجئے گا اپارٹمنٹ بیلڈنگ یا ورٹیکل لیونگ کے نام پہ یہ سکیم کیا جا رہا ہے اور آج کل جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ لانچ کر رہا ہے کیونکہ ہم ان سے فلیٹس اور اپارٹمنٹس خرید رہے ہیں جی پلس سکس جی پلس نائن جی پلس تھرٹین جی پلس سکسٹین اس طرح کی بہت سی بیلڈنگ اور بہت سے اشتہارات آپ ڈیلی دیکھ رہے ہوں گے اب فراڈ ہے کیا اس پہ میں فوکس کرتا ہوں بارہ ہزار روپے پر سکوئے فیٹ سے چھتیس آزار روپے پر سکوئے فیٹ پہ ہمیں وہاں فلیٹ بیچا جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کو لاکھوں یا میں بھی کروڑوں کا نقصان ہونے والا ہے اور کوئی اسے ہائلیٹ نہیں کر رہا کوئی اسے نہیں بتا رہا کہ یہ کیسے نقصان ہو جائے گا کمپیرزم کے لیے میں نے لہور کے دو علاقے لیے ہیں اب بکوز میری ریسرٹس زیادہ لہور پہ ہے اور میرا اسلامباد ٹیم سے کانٹیکٹ اور ڈیٹیل شیئرنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے اسلامباد میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بٹ میں نے اسلامباد کے ایریاز نہیں لیے دونوں میں نے لاہور کے ایریاز لیے ہیں اور اس پہ میں اب آپ کو وہ ٹیبل دکھانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر اسی پہ میں بلٹ اپ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فراڈ کس کس طرح سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے رائیونڈ روڈ پر اچھی سوسائیٹیز میں آپ کو پلوٹ سمیت پانچ برلے کا گھر بنانے میں تمام خرچ ملا کے ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ کا پڑے گا پلیز میرے سے بحث نہ کیجئے گا کہ میں زیادہ بتا رہا ہوں ہاں جی میں بلکل زیادہ بتا رہا ہوں آپ اس سے سستہ بھی گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ لیکن میں ابھی کمپیرزن کر رہا ہوں اپارٹمنٹ سے یعنی کہ سترہ سو پچاس سکوئے فٹ کا اگر آپ گھر بناتے ہیں پانچ برلے کا جس میں زمین بھی آپ کی ہوتی ہے تو وہ گیارہ ملین سے تیرہ ملین یعنی کہ ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ کا آپ کو پڑتا ہے جبکہ یہ لوگ اسی سائز کا اگر آپ کو فلیٹ دے رہے ہیں تو وہ اکیس ملین سے اکتیس ملین یعنی کہ دو کروڑ دس لاکھ سے تین کروڑ دس لاکھ کا ہے اسی طرح گل برگ میں اگر میں کمپیر کروں تو آپ تیس لاکھ روپے مڑنا پلوٹ وہاں اگر رکھیں جو کہ تیس لاکھ روپے کا ہی ریٹ ہے تو آپ کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ کا پلوٹ ملے گا اور ڈبل سٹوری گھر جو کہ سترہ سو پچاس سکوئے فٹ ہوگا وہ آپ کو تقریباً چھ ملین کا بنے گا تو اس طرح بیس ملین یعنی کہ دو کروڑ سے دو کروڑ دس لاکھ کا آپ کا گل برگ میں گھر بن جائے گا اور آپ کو یہی اپارٹمنٹ اس سائز کا چار کروڑ چالیس لاکھ سے چھے کروڑ دس لاکھ کا دیا جا رہا ہے یعنی کہ گھر کی جگہ اب آپ کو اپارٹمنٹ ڈبل قیمت پر بیچا جا رہا ہے اب آپ کا ایک اور کنفیوجن بھی یہی دور کر دو آپ یہ کہیں گے کہ اتنے مہنگے تو فلائٹ ہے نہیں جتنے میں بتا رہا ہوں جی ہاں انہوں نے اس کی بھی سٹرائٹیجی سوچ دی ہوئی تھی پہلے سے تاکہ آپ کمپاریزن نہ کر سکے کہ پانچ مرلے کا گھر کتنے کا بنتا ہے اور اپارٹمنٹ کتنے کا مل رہا ہے تو انہوں نے اپارٹمنٹ کے سائز چھوٹے کر دیłe اب آپ کو انہوں نے وہ سائز چھوٹے کر کے اس ریٹ پر رکھ دیا جو آپ کو پانچ مرلے کے گھر کا ریٹ پڑھتا ہے یعنی کہ آپ پانچ مرلے کا گھر نہیں لے رہے اور اتنے ہی پیسوں میں آپ اس سے بہت چھوٹا اپارٹمنٹ ان سے لے رہے ہیں اب جو میں آپ کو اگلا ٹیبل دکھا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ چیز بہت کلیر ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ پہلے دو روز دیکھیں تو رائیونڈ روڈ پہ ہزار سکوئر فٹ کا فلائٹ اور ساڑھے چھے سو سکوئر فٹ کا فلائٹ یہ میں نے اسیون کیا ہے ریٹ انہوں نے بارہ ہزار سے ان کے شروع ہو رہے ہیں سکوئر فٹ اور اٹھارہ ہزار روپے سکوئر فٹ جا رہے ہیں تو پانچ برلے کا گھر میں نے آپ کو بتایا تھا رائیونڈ روڈ پہ گیارہ ملین سے تیرہ ملین کا آپ کو پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ ہزار سکوئر فٹ کا فلائٹ آپ کو بارہ ملین سے اٹھارہ ملین کا دے رہے ہیں اور چھے سو پچاس سکوئر فٹ جو تقریباً ایک تہائی بنتا ہے وہ آپ ان سے آٹھ ملین سے بارہ ملین یعنی کہ اسی لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ کا خریدتے ہیں صرف قسطوں کے جھانسے میں آ کے اسی طرح اگر ہم گلبرگ میں چلے جائیں تو گلبرگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا پانچ مرلے کا گھر جس میں ساڑھے سترہ سو سکوئر فٹ آپ کے پاس رہائش ہوتی ہے وہ آپ کو بیس سے اکیس ملین یعنی کہ دو کروڑ سے دو کروڑ دس لاکھ کا ملتا ہے جبکہ یہ لوگ آپ کو ہزار سکوئر فٹ کا جو کہ تقریباً اس سے آدھا ہو جاتا ہے فلائٹ وہ آپ کو یہ پچیس ملین سے دو کروڑ پچاس لاکھ سے تین کروڑ پچاس لاکھ کا بیچ رہے ہیں اور اس سے چھوٹا فلائٹ لے لیں اگر آپ ساڑھے چھسو سکوئر فٹ کا تو وہ آپ کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے دو کروڑ بیس لاکھ کا بیچ رہے ہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ کو ٹی وی پہ مختلف اشتہار نظر آتے ہیں کوئی نمبر اٹھائیے انہیں کال کیجئے ان سے اپارٹمنٹ کا سائز پوچھیں پرائز پوچھیں ڈیوائیڈ کر لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ پرس کوئی فٹ کیا چارج کر رہے ہیں میں نے دو ایریاز سیمپل کے طور پر اٹھائی ہیں ان دونوں کا کپیرزن کر کے دیکھ لیں باقی ایریاز میں بھی یہی حال ہیں ساتھ میں اب آپ کو ایک اور اٹریکشن اور کیا دی جاتی ہے اٹریکشن یہ دی جاتی ہے کہ سومنگ پول ہوگا اب آپ ذرا خود سوچیں جس اپارٹمنٹ ایریہ میں پانچ ہزار سات ہزار لوگوں نے رہنا ہو وہاں پہ ایک سومنگ پول کیا کرے گا وہ سومنگ پول میرے خال میں اگر آپ اس میں سومنگ کرنا چاہیں گے تو شاید آپ کو رات تین بجے وہاں سومنگ کا موقع ملے otherwise تو وہ totally filled ہوگا تو میں اسے سومنگ پول نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا ایک آپ کو وہاں چھپڑ ملے گا جہاں پہ آپ کبھی کبھی چلے جائے کریں گے اور اس چھپڑ کا نظارہ لے لیا کریں گے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا ابھی جو بڑی امپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں کہ میں ان کی کوسٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اپارٹمنٹ پہ ان کا خرچ کتنا آتا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو فس گئے ہیں اس کیم میں وہ اس کیم سے کیسے نکلے یہ تھوڑی دل میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایک اور بڑی مزہدار آپ کو چیز بتاؤں ایک اور بڑا مزہدار پہلو بتاؤں یہ آپ کو سٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی بیچ رہے ہیں اور چار سو سکوئے فٹ کا تین سو سی سکوئے فٹ کا چار سو بیس سکوئے فٹ کا مختلف سائزز ہیں اسی رینج میں اس کا سٹوڈیو اپارٹمنٹ پیچ رہے ہیں اب میں عزیوم کر لیتا ہوں چار سو سکوئے فٹ اب ذرا سوچیں چار سو سکوئے فٹ بیس بائی بیس کا ایک کمرہ ہے اور اس کا ریڈ بھی آپ کو پنتالیس لاک سے پچاس لاک روپے دیا جاتا ہے جی ہاں پنتالیس لاک سے پچاس لاک روپے اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنتالیس لاک سے پچاس لاک روپے میں آج کل آتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پنتالیس لاک سے پچاس لاک میں کیا آتا ہے ابھی بلکہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس لیے ان کی یہ بات آپ نے نہیں سنی آپ بھی یہی اسی منسط میں آگئے ہیں کہ آج کل پنتالیس لاک سے پچاس لاک میں آتا کیا ہے تو میں بھی آپ کو بتا رہتا ہوں پنتالیس لاک سے پچاس لاک میں آپ کیا کر سکتے ہیں جو اس سے بہت بہتر ہوگا ایک اپارٹمنٹ لینے سے جو بیس بائی بیس کا ایک کمرہ ہوگا لے جی یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا تھا اب آپ دیکھیں رائیونڈ روڈ پہ ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو پچیس سے تیس لاکھ کا تین مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے تین مرلے کی سنگل سٹوری کی اگر آپ چھے سو سکوئے فیٹ جو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن کریں تو تقریباً آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں کنسٹرکشن پہ تو اٹھارہ لاکھ کی آپ کو کنسٹرکشن پڑتی ہے اور اگر آپ ڈبل سٹوری بنائیں تو پندرہ لاکھ اور کنسٹرکشن پہ ڈالیں اس طرح اس ٹیبل میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنگل سٹوری تری مرلہ ہاؤس آپ کو ترتالیس لاکھ سے اٹھالیس لاکھ فور پوائنٹ تھری ملین سے فور پوائنٹ ایٹ ملین کا بن جائے گا یہ وہی فگر ہے پنتالیس سے پچاس لاکھ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا ملے گا اچھی سوسائیٹیز میں آپ کو پچیس سے تیس لاکھ کا پلوٹ ملتا ہے اوپر اٹھارہ لاکھ کی سنگل سٹوری کنسٹرکٹ ہوتی ہے تو آپ کا تین مرلے کا سنگل سٹوری ہاؤس ویڈ لینڈ آپ کو مل سکتا ہے اور اگر آپ ڈبل سٹوری بناتے ہیں تو پھر اٹھامن لاکھ سے تریسٹھ لاکھ کا مل جاتا ہے تو ان اینی کیس اگر آپ اٹھامن لاکھ میں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پچاس لاکھ سے صرف آٹھ لاکھ ایڈیشنل میں آپ ڈبل سٹوری تین مرلہ ہاؤس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب آپ کو یہ دبزہ چل گیا کہ پانچ بلینڈ میں ہو کیا سکتا ہے اب آپ کو اگلا سٹپ بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو فلات بیچ رہے ہیں اس پہ ان کا خرچ کتنا آتا ہے پہلے میں نے رائیونڈ روڈ کی ایزامپل لی ہے اور اس پہ آپ اگر پہلی روہ میں دیکھیں تو میں نے چار سو سکوئے فیٹ جو یہ سٹوڈیو آپٹمنٹ کہتے ہیں رائیونڈ روڈ پر اس وقت پر مرلا کاست تقریباً بارہ لاکھ روپے ہے یہ میں پانچ مرلے کی پلوٹ کی بتا رہا ہوں جب یہ بلک میں لینڈ لیتے ہیں انہیں بہت سستی پڑتی ہے لیکن میں انہیں یہ لیوریج دے رہا ہوں اور میں یہاں بارہ لاکھ روپے پر مرلا کاست ایزیوم کر رہا ہوں اب اگین میں ہائر انڈ پین کی کاست رکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا ان کا پروفٹ کیا ہوتا ہے ایک مرلے میں لاہور میں دو سو پچیس سکوئے فیٹ چل رہے ہیں تو انہیں کاسٹ آف لینڈ پر سکوئے فیٹ جو پڑتی ہے وہ پانچ ہزار تین سو تیس روپے پڑتی ہے اگر بارہ لاکھ پہ لیں اس سے بہت کم پہ لیتے ہیں اب اسی سکوئے فیٹ پہ انہوں نے چودہ منزلہ بیلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو کیلکولیشن کے لیے پانچ ہزار تین سو تیس روپے انہیں پر سکوئے فیٹ پڑے چار سو سکوئے فیٹ کا انہوں نے فلیٹ بنایا پہلے کولم اگر آپ دیکھیں اس میں اور چونکہ چودہ سٹوریز بنائی تو چودہ سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ساڑھے چھ سو سکوئے فیٹ والے فلیٹ بنائے پر ان کی جو لینڈ لگی آپ کے اپارٹمنٹ کے لیے وہ دو لاکھ سنتالیس ہزار ہزار سکوئے فیٹ کے لیے تین لاکھ اسی ہزار اور چودہ سو سکوئے فیٹ کے لیے پانچ لاکھ تیس ہزار ان کا خرچ آیا لینڈ کی مد میں اب اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے جس میں ہم پچھلے ٹیبل سے آگے چلیں گے جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری کاؤسٹ آف لینڈ جو آئی تھی یعنی کہ چار سو سکوئے فیٹ کی ایک لاکھ باون ہزار ساڑھے چھ سو سکوئے فیٹ کی دو لاکھ سنتالیس ہزار ہزار سکوئے فیٹ کی تین لاکھ اسی ہزار اور چودہ سو سکوئے فیٹ کی پانچ لاکھ تیس ہزار اب ایک اور چیز ان کا سوال ہوتا ہے کہ آخر باہر کچھ زمین ضائع ہوگی ارت گرت اپارٹمنٹس کے ہمیں زمین چھوڑنی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً دو تہائی بلکہ فرشور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو تہائی یہ زمین کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ایک تہائی زمین یہ چھوڑتے ہیں تو اس طرح ہم ایڈیشنل لینڈ کی کاؤسٹ ڈال لیتے ہیں جو انہوں نے ارت گرت چھوڑی ہوتی ہے وہ تقریباً ہاف آف وہ ہوئی جو ہم نے اوپر والی رو میں لکھی یعنی کہ چار سو سکوئی فٹ کے لیے چھتر ہزار روپے ساڑھے چھ سو سکوئی فٹ کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہزار سکوئی فٹ کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار روپے اور چودہ سو سکوئی فٹ کے لیے دو لاکھ باست ہزار روپے خرچایا اب اگلی رو دیکھتے ہیں اس میں ہم نے ان دونوں اوپر والی روز کو جمع کر دیا ہے یعنی کہ اب ہماری ٹوٹل کاؤسٹ آف لینڈ چار سو سکوئی فٹ کے لیے دو لاکھ اٹھائیس ہزار اسی طرح تین لاکھ ستر ہزار پانچ لاکھ ستر ہزار اور سات لاکھ پچانوے ہزار آگئی اگلی رو میں میں نے بہت ہائی کاؤسٹ آف کنسٹرکشن رکھی ہے بہت ہائی کاؤسٹ آف کنسٹرکشن رکھی ہے چار ہزار روپے پرس کوئی فٹ بلیو می آپ کو کسی میں چار ہزار روپے پرس کوئی فٹ کا اپارٹمنٹ نہیں دینا اس سے بہت کم کا انہوں نے اپارٹمنٹ دینا ہے بہت بری حالت کا اپارٹمنٹ دینا ہے لیکن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے ہوں گے اور وہ آپ کو چار ہزار روپے پرس کوئی فٹ والی کنسٹرکشن کر کے دیں گے تو اپارٹمنٹ جو چار سو سکوئی فٹ والا ہے اس پہ آپ کی کنسٹرکشن کا خرچ آیا سولہ لاکھ روپے ساڑھے چھسو سکوئے فٹ والے پہ چھبیس لاکھ روپے ہزار سکوئے فٹ والے پہ چالیس لاکھ روپے اور چودہ سکوئے فٹ والے پہ چھپن لاکھ روپے آپ کا خرچ آیا اب ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے لیے انہیں لینڈ نہیں چاہیے ہوتی لیکن یہ بیسمنٹ میں پارکنگ بناتے ہیں تو میں نے ایک ٹینٹیٹف فگر ایزیوم کر لیا کہ چار لاکھ روپے پر کار پارکنگ ان کی فر چار سو سکوئے فٹ آئی فر ساڑھے چھسو سکوئے فٹ شاید تھوڑی سی ایکسٹر سپیسز دے دیں تو پانچ لاکھ روپے لگا لیتے ہیں ہزار سکوئے فٹ پہ چھ لاکھ روپے لگا لیتے ہیں اور چودہ سو سکوئے فٹ پہ سات لاکھ روپے لگا لیتے ہیں یہ میں نے ایک اندازن فگر ڈالا ہے لاکھ پچاس ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو اس طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا خرچ کیا آیا ان کا خرچ آیا چار سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ بائیس لاکھ اٹھائیس ہزار ساڑے چھسو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ چونتیس لاکھ ستر ہزار ہزار سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ ففٹی ون لاکھ سیونٹی تھاؤزنڈ اور چودہ سو سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ پہ سیونٹی لاکھ نائنٹی فائزنڈ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چار سو سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ بیجتے ہیں پچاس لاکھ سے ساٹھ لاکھ کا رائیونڈ روڈ پہ ساڑھے سو سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ آپ کو مل رہا ہے اس وقت اسی لاکھ یعنی کہ ایک میلین سے لے کے ایک کروڑ بیس لاکھ کا ٹول میلین تک کا اسی طرح اگر ہزار سکوئے فٹ کا آپ اسی طرح اگر ہزار سکوئے فٹ اسی طرح اگر ہزار سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ اسی لاکھ کا دے رہے ہیں اور چودہ سو سکوئے فٹ والا اپارٹمنٹ ایک کروڑ ستر لاکھ سے دھائی کروڑ کا دے رہے ہیں یہ والا فگر دیکھنا بہت ضروری ہے جو میں اس رو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس سے اگلی رو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن میں پہلے بتا دوں ان کا مارجن اس سے کئی گناہ زیادہ ہے وہ میں آپ کو اگلے ہی ٹیبل میں دکھاؤں گا ان کا مارجن ہے چار سو سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ پہ ستائیس لاکھ سے سنتیس لاکھ روپے یعنی کہ ٹو پوائنٹ سیون میلین تو تری پوائنٹ سیون میلین ساڑھے چھ سو سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ پہ فو پوائنٹ فائل میلین تو ایک پوائنٹ فائل میلین یعنی کہ پنتالیس لاکھ سے پچاسی لاکھ یہ میں ایک اپارٹمنٹ کا آپ کو پروفٹ بتا رہا ہوں ہزار سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ پہ ان کا پروفٹ ہے سکسٹی نائن لاکھ سکس پوائنٹ نائن ملین سے وان تھرڈی لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ اور چودہ سو سکوئے فٹ والے اپارٹمنٹ پہ ان کا مارجن ایک کروڑ سے ایک کروڑ اسی لاکھ ہے اب پرسنٹیج ٹرم میں پروفٹ دیکھیں تو یہ ایک سو بیس پرسنٹ سے دھائی سو پرسنٹ یہ کمارے ہیں بیلیو بھی یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہت زیادہ کمارے ہیں میں ابھی آپ کو بتانے بھلا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گلبرگ کی سیچوئیشن بھی بتا دوں گلبرگ کی سیچوئیشن میں یہی سب کچھ آپ ٹیبل پہ دیکھ سکتے ہیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے لیے بہت زیادہ نمبرز ہو جائیں گے لیکن اس میں اب میں سیلیکٹڈ نمبرز آپ کو بتا دیتا ہوں لینڈ کی کوسٹ انہیں ایڈیشن لینڈ ملا کے جو کوسٹ کر رہی ہے وہ چار سو سکوئے فٹ کی پانچ لاکھ اکتر ہزار فائیو لیک سیمیٹی وان تھاؤزن کوسٹ کر رہی ہے انگلبرگ سکس ففٹی سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ انہیں نائن لیک کونی نائن تھاؤزن کا لینڈ کوسٹ کر رہی ہے آپ کے اپارٹمنٹ کی لینڈ اور اس کے اردگرد جو لینڈ انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے ہزار سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار ان کا خرچ آتا ہے لینڈ میں اور چودہ سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ بیس لاکھ ان کا خرچ آتا ہے کنسٹرکشن کی کاسٹ میں نے وہی ایزیوم کی ہے چار ہزار روپے سکوئے فٹ اگیم کبھی آپ کو چار ہزار روپے سکوئے فٹ نہیں دیں گے کچھ اپارٹمنٹس ہیں جو اس قوالیٹی کے بنا رہے ہیں کہ چار ہزار روپے پر سکوئے فٹ کی کنسٹرکشن دیں گے ایک دو لیکن وہ بہت ایکسمنسیب ہیں وہ شاید اس رینج سے بھی نکل گئے ہوئے ہیں تو کسٹ آف کنسٹرکشن اپارٹمنٹ کی اتنی ہی آئے گی جتنی رائیون روڈ پہ آئے گی کار پارکنگ کا بھی وہی خرچہ آئے گا تقریباً کیونکہ کنسٹرکشن کی مد میں ہے وہ اس طرح انہیں جو کل خرچ چار سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ کا آتا ہے گل برگ میں وہ پچیس لاکھ اکتر ہزار روپے آتا ہے جو ساڑھے چھ سو سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ چالیس لاکھ انتیس ہزار کا انہیں کانسٹ کرتا ہے ہزار سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ ساٹھ لاکھ کا اور چودہ سو سکوئے فٹ کا اپارٹمنٹ تیراسی لاکھ کا پرائیسز میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ان کے مارجنز بھی دیکھ لیجئے جو اس وقت ہائلائٹ ہوئے ہیں سکرین پہ تو یہاں پہ مارجن تین سو پرسنٹ سے پانچ سو پرسنٹ ہے لیکن آپ کو مزید کی بات بتاؤں یہ ان کا مارجن نہیں ہے یہ تین سو سے پانچ سو پرسنٹ ڈیٹھ سو سے ڈھائی سو پرسنٹ ان کا یہ مارجن نہیں ہے ان کا مارجن اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ مارجن ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس پہ ہم نے ریٹرن دیکھنا ہے کہ انہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے تعمل رہا ہے کرتے یہ کیا ہیں یہ صرف لینڈ لیتے ہیں ایڈوٹائز کرتے ہیں آپ کو بیجتے ہیں آپ سے پیسے لیتے ہیں اور کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو ان کا خرچ صرف لینڈ کی کاؤسٹ ہوتی ہے باقی ان کا کوئی خرچ نہیں ہوتا باقی آپ کے پیسے آپ کے اپارٹمنٹ پر لگ رہے ہوتے ہیں اب ذرا کلکولیٹ کرتے ہیں ان کا روائے کیا آتا ہے لینج ان کا روائے آ گیا رائیونڈ روڈ پر کاؤسٹ آف لینڈ جیسے میں نے بتایا تھا چار سو سکوئے فٹ کی اپارٹمنٹ کی دو لاکھ اٹھائیس ہزار ساڑی چھ سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ کی تین لاکھ ستر ہزار ہزار سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ کی پانچ لاکھ ستر ہزار اور چودہ سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ کی اور چودہ سو سکوئے فٹ اپارٹمنٹ کی سات لاکھ پہ چاندوی ہزار کوسٹ آئی تھی جبکہ انہوں نے کمایا کتنا چار سو سکوئے فٹ پہ ستائیس لاکھ سے سینتیس لاکھ ساڑی سی سو سکوئے فٹ پہ فور پوائنٹ فائی ملین ٹو ایٹ پوائنٹ فائی ملین ہزار سکوئے فٹ پہ سکسٹی نائن لکھ ٹو ون تھرڈی لکھ اور چودہ سو سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹ پہ انہیں ایک کروڑ سے ایک کروڑ اسی لاکھ بچا یعنی کہ انہوں نے کمایا آپ سے بارہ گناہ سے تئیس گناہ زیادہ جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا اس سے اب ذرا ایک دیفرنٹ سٹوری دیکھ لیتے ہیں اس میں اب گلبرگ کی بھی ذرا سیچوئیشن دیکھ لے کے وہاں انہوں نے کیا مارجن کماتے ہیں ہم سے اب گلبرگ کی کوسٹ آف لینڈ آپ کے سامنے ہے جو پروفٹ مارجن پر اپارٹمنٹ انہوں نے کمانا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں تو یہاں ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے تیرہ سو پرسنٹ سے اکیس سو پرسنٹ تک یعنی کہ تیرہ گناہ سے اکیس گناہ تک آپ نے دیکھ لیا یہ کرتے کیا ہیں اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے آپ اگر ملک سے باہر ہیں ملک میں ہیں سب چھوڑیں یہ کام کریں اس سے اچھا کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا ام جس کڑنگ پلیز ایسا نہ کیجئے گا کسی کو دھوکہ مت دیں اگر آپ اپارٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں بنانے کا سوچ رہے ہیں اپارٹمنٹ بیلڈنگ تو جائز منافع رکھیں جائز منافع رکھیں گے برکت بھی ڈلے گی آپ کو ریٹرن بھی اچھا ملے گا آپ کا برینڈ نیم بھی اچھا ملے گا ان سب کو ہم چور کیوں کہتے ہیں جو اس طرح ہمارشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ سے انجسٹ منافع لے جاتے ہیں آپ کی ہارڈ ارنڈ منی آپ محنت مزدوری کر کے اپنا پسینہ بہار کے آپ ملک سے باہر محنت کر رہے ہیں آپ ملک میں محنت کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے کہ ایک گھر بن جائے اور یہ ون گو میں وہ سارے پیسے آپ سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں ایک جسٹیفیکیشن ڈیویلپرز کے سائٹ کی بھی دے دو اور پھر اس کا کانٹر آرگیمنٹ بھی آپ کو بتا دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اتنا پیسہ لگاتے ہیں ہم سات سے آج پرشنٹ کمیشن دیتے ہیں پراپٹی ڈیلرز کو کہ ہماری پراپٹی بیچو کسی اور کی پراپٹی نہیں بیچنی تو پھر ہمارا حق بنتا ہے وہ ہماری ساری کاؤسٹ ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ مارجن لیں ایسا بلکل نہیں ہے ایسا کرنے کا حق نہیں بنتا ان کا انہیں اب سٹریٹیجائز کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہو وہاں ایڈورٹیز کرنا چاہیے بلا وجہ انہیں فالتو ایڈورٹیزمنٹس نہیں ڈالنی چاہیے آپ دیکھیں میرے خال میں سیونٹی پرشنٹ آف تیم ٹیلیویزن پر ریل اسٹیٹ کی ایڈز ہی چل رہی ہوتی ہیں اگر یہ سٹریٹیجائز کریں جائز منافع پراپٹی ڈیلرز کو دیں یہ پروجیکٹ کو اچھے ریٹوں میں پیچیں تو وہ بھی مکے گا یہ صرف ان کی خام خیالی ہے کہ یہ بہت زیادہ پیسے دیں گے اور پوش کریں گے اپنا پرادکٹ اور آپ لے لیں گے لیکن اگر یہ اچھے سے بھی اسے مارکٹ کرتے ہیں اپنا جائز منافع بھی رکھتے ہیں تو میرے خال میں میں ہی نے پروموٹ کروں گا اپنے چینل پر وہ وہ لوگ جو اچھا ڈیولپ کرنے کا سوچیں گے انہیں میں بھی پروموٹ کروں گا ایسے پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی یہ آپ کو بہت جھانسے دیں گے آپ کو پوش کریں گے پروپرٹی ڈیلر پیر پریشر آپ کو ایڈز اس طرح کی اٹریکٹیو دکھائیں گے لیکن خدارہ اس طرح کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی ہم نے اس چیز سے اگر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو پھر یہ ظلیل و خار ہوں گے انہیں پتا لگے گا کہ ہم بے وکوف نہیں ہیں اور یہ آئندہ اس طرح کے سکیمز ہمارے ساتھ نہیں کیا کریں گے یہ اس وقت سکیم چل رہا ہے آپ لوگوں نے خدارہ اس طرح کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی چاہے آپ کو لگ بھی رہا ہو یہ بڑھ جائے گا ہو سکتا ہے وہ بڑھ بھی جائے پلیز اتنا ہیوی ریٹرن مات دیں انہیں ان کا حق نہیں بنتا اتنے ریٹرن کا ہم اپنے ہموطنوں کو پروٹیکٹ کریں اپنے بھائیوں کو پروٹیکٹ کریں ان کے لئے ہم کچھ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ریالائز ہو کہ یہ جائز مارجن سے ہم سے کام کیا کریں بلکل ناجائز مارجن پہ ہمارے ساتھ یہ بزنس کر رہے ہیں ہمیں اس بزنس کو ضرور پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن جائز مارجن دیتے ہوئے اگر ان کیس آپ پھس گئے ہیں اگر آپ نے پراپٹی لے لی ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں اس پراپٹی کو اگر صرف ٹوکن دیا ہے تو اس پراپٹی کو واپس کر دیں میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی واپس کر دیں اگر ٹوکن سے زیادہ بھی دے چکے ہیں ٹین فیفٹین پسنٹ پیمنٹ دے چکے ہیں تو اس صورت میں اپنے پراپٹی ڈیلر کو کہیں خاص کر اوورسیز پاکستانی وہ کافی لے چکے ہیں یہاں وہ اپنے پراپٹی ڈیلر کو کہیں کہ آئندہ میں کسی کے ساتھ انویسمنٹ اس کے ثرور نہیں کروں گا وہ میرے خالد میں اسے کافی تھرٹ ہوگی کیونکہ اوورسیز پاکستانی کٹھے مل کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک پراپٹی ڈیلر سے اگر وہ ڈیویٹ کر جائیں تو اس کے لیے بہت بڑا امپیکٹ ہوگا آٹھ پرشنٹ تک وہ مارجن لیتا ہے اگر وہ آپ کے پیسے ایک دو پرشنٹ کاٹ کے بھی دے دیتا ہے تو میرے خالد میں ایک سنس آپ ایک دو پرشنٹ فورگو کر کے پیسے واپس لے لیں یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ دیفنیٹلی ان پروجیکٹس نے نیچے جانا ہے ان کی پرائیسز نیچے جانی ہیں جب پانچ منلے گا گھر میں سستہ بنا کر رہ سکتا ہوں تو میں آپ سے وہ فلیک کیوں خریدوں گا جو لیٹسے ون تھرڈ آف دے ایریا ہوگا اور اس پر لینڈ بھی میری نہیں ہوگی تو انہوں نے نیچے جانا ہے بات میں بھی کچھ پروجیکٹس اس میں بہت مطلب ان میں بھی کچھ ایسا سٹھا یہ کریں کہ اوپر لے جائیں میں پھر بھی ریکمنٹ کروں گا یہ نہ کریں لازلی گورمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ورٹیکل بیلٹنگز کو پروموٹ کریں بٹ ان سکیم سے لوگوں کو بچائیں یہ نیا پاکستان کی جو سکیم ہے اگر سارے پیسے ڈیولپرز کے پاس جانے ہیں اور عام شہری کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تو پھر اس سکیم کا کیا فائدہ پھر ڈیریکٹلی ڈیولپرز کو پیسے دے لیے جاتے اور وہ یہ سارے پیسے لے کے اپنے گھروں میں چلے جاتے اس سے آپ نے انسینٹیو دینا ہے عام آدمی کو اگر وہ لیٹسے پچاس لاکھ مہگا فلیٹ انہیں بیٹھ دیتے ہیں اور آپ فائنانسنگ کر دیتے ہیں تو میرے خال میں اس سے برا کام کوئی اور نہیں ہوگا میرے خال میں لینڈڈ پراپرٹی پہ صرف بینک فائنانسنگ دینی چاہیے نئے پاکستان سکیم میں اور اس طرح ہم سب پروٹیکٹیڈ رہیں گے یہ سب چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آج کی اس ویڈیو میں میرے خال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی آپ اس سکیم سے بچ جائیں گے اور میرے لیے یہ بہت بڑی سکسس ہوگی اگر آپ اس سکیم سے بچ گئے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ